ایک سو اکیاسی دنوں سے آل جمہو بیس ریزرڈ کٹیگری کرمی جو ہیں وہ جمہو کی سڑکوں پر ہیں اور ایک ہی ان کی مانگ ہے کہ ٹرانسفر فالسی اور جمہو ڈیویزن میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے جب تک حالات سمانے نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ سرکار سے ان کی جو وارتہ لاپ ہے لگاتار چربی رہی ہے لیکن اتنا لمبا وقت بیٹھ جانے کے بعد بھی کوئی سرکار کوئی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے اس بیٹھ ان کے پردرشن جو ہے لگاتار جاری ہے سرکار نرنے نہیں لے رہی ہے اور وقت بیٹھتا جا رہا ہے لگتا ہے کہ سرکار دھیلے رویے سے آپ کے پورے اس وشے کو دیکھ رہی ہے اگر کچھ انہوں نے نرنے لینا ہوتا تو شاید پہلے لے لیتی کیونکہ بڑے زیادہ ایمپلائیز ہیں آپ بھی ہیں پی ایم پیکیج کی کنمی بھی ہیں اور ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی ہے بیچ بیچ میں پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس بیچ آپ لوگوں کیا آپ اس کو لے کر آگے سٹرٹیجی ہے کہ سرکار سے کس اس طرح سے باتچیت کر کے اپنے اس پورے وشے کے لیے سلیوشن نکالا جائے گا سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا پروٹیسٹ ایز جیسا تھا پنامہ چک میں آج چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو آج پیرنٹس ہمارے ساتھ آئے ہیں شاید جو دکھ درد سرکار ہمارا ہم سکشم نہیں ہیں سرکار کو وہ دکھ بتانے میں وہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سے وہ دکھ جو ہے سرکار تک پہنچا پائیں کیونکہ یہ سینئر سیٹیزنز ہیں آج ا ایسی نوبت آ گئی ہے کہ یہ بچارے راستے پہ آ گئے ہیں سرکار کے آگے گوہار لگا رہے ہیں الگی ایڈمیسٹریشن کے سامنے کہ ہمارے بچوں کو بچائیں تو لیکن سرکار وہ ہی ہے کہ ہمارے یہ اتنا بڑا جو یہ لوگ تنتریہ دیش ہے لوگ تنتریہ کہیں دکھ ہی نہیں رہا ہے یہ ایک تنتریہ دکھ رہا ہے یہاں ڈیموکریسی کا قتل ہو گیا ہے تو آٹوکریسی کو لاغو کر دیا گیا ہے تو ڈیموکریسی کے مائنے کیا صرف الیکشن کروانا اور سر گورنمنٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ is by the people and for the people سرکار کے جو ہوتی ہے وہ لوگ ہی سرکار کو بناتے ہیں چنتے ہیں پھر کیوں بناتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ہیت میں کام کریں تو یہاں تو مسئلہ ہم کچھ یہاں اپنے سیلری بڑھانے کے لیے نہیں بیٹھے پرموشن کے لیے نہیں بیٹھے ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے سامنے سیدھے دکھ رہا ہے کہ تھریڈ ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ وہاں کشمیری پندیت جو ہیں ہمارے بہن بھائی ہمارے پیرلر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ساڑھے تین ہزار کرمچاری ہم ہیں تو لگتا ہے کہ ساڑھے تین کے قریب قریب وہ بھی ہیں اس طرح سے ساڑھے ساڑھ ہزار کا یہ ڈاٹا ہے پورا ایمپلائز کا جو پورا ایک سماج ہے کشمیر کا کشمیر کے اندر جو رہ رہے تھے پورا ایک جمہو کا پورا سماج ہے تو وہاں یہاں درنے پر بیٹھا ہوا ہے برننگ ایشو ہے لیکن سرکار بھاقی کاموں میں الجی ہوئی ہے لیکن ہماری طرف ان کا بل سکول بھی کوئی دیان نہیں ہے اور سیلری سات مہینے سے بند کر دیا ہے آپ بتائیے کیا ہماری سیلری پہ صرف ہمارا ہی عدیقار تھا ہمارے ان بچوں کا عدیقار نہیں تھا ہمارے جو موڑے ماں باپ ہمارے ساتھ آئے ہیں کیا ان کا عدیقار نہیں تھا سرکار نے مجبور کر دیا کہ آج یہ بھی راستے پہ آتے لیکن کچھ ستروں کے حوالے سے یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اس طرح کی سرکار کوئی رن نہیں تھی یا اس طرح سے بات کر رہی ہے کہ آپ کو واپس جانا ہی پڑے گ اس کو لے کر سرکار کوئی نرمی نہیں برتنے کو آگے تیار دکھ رہی ہے تو ایسی کوئی آپ تک کوئی اس طرح کی سوچنا پہنچے ہے کہ سرکار اس پیچھے پر بلکل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے سر دیکھئے پہلے تو ایسی کوئی سوچنا نہیں ہے ہمارے پاس پہنچی تو دوسرا میں آپ کو ایک بات اور کہوں گی یہاں کہ ہمیں نہیں پتا کہ جو سورسیز ہیں جن سورسیز کے جو سورسیز LG صاحب کو ہمارا ڈاٹا جو ہیں وہ دیتے ہیں وہ کتنے ریلائیبل ہیں کتنے اپروپرییٹ ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں LG صاحب کو اگر وہ ہماری آواز کو سن رہے ہوں گے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی ہمارے اٹی پرسنٹ ایمپلائیز جو ہیں وہ فار فلنگ بیک ورڈ ایریاس میں ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور تب سے کر رہے ہیں جب سے وہ اپوینٹی ہے پندرہ بندرہ سال سے ایک ہی جگہ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ان کو جہاں پر میلو دول پیدل چل کے جانا پڑتا ہے جہاں پر کوئی پبلک ٹانسپورٹ ہے ہی نہیں ہے تو آپ بتائیے اور کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں سکیورٹی تو بہت دور کی بات ہے کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں بھئی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے پندرہ سال ہو گیا کیا آپ کا اتنا ہی فرستہ کی وہاں ان کو بیجنا ہے اس کے بعد آپ نے باپسی کی جو پروادان تھے دروازے تھے سارے بند کر دیئے آپ نے ہماری پرموشن کو بھی پچھلے سات آٹھ سال سے بند کیا ہے کیسے ایک سماج پورا کیسے پروگرس کرے گا لیکن پھر بھی آج ہم اس کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں آج ہماری زندگی پہ آئی ہوئی ہے ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف ٹانسپورٹ پولیسی کی ڈیمانڈ ہوتی نا جو ہماری پندرہ سال سے ہے تو ہم سمپل ہی جیسے کی کرتے ہیں آئے ہیں اپنی سمپل ایک ریپریزنٹیشن دیتے اور ڈیوٹی جائن کر لیتے ہماری فیمیلز کی لیے ایٹ لیسٹ ڈیوٹی دینا بہت آسان ہے لیکن ایسے پروٹیسٹ پہ بیٹھنا بہت مشکل ہے اور میں ایک بات اور ایل جی پرشہسن سے پوچھتی ہوں ہم نے وہاں پوری ڈیگنٹی ایمانداری اور سیر اٹھا کر ہم نے وہاں ڈیوٹی دی ہے پندرہ پندرہ سال لیکن کیا ان کو لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم سر اٹھا کر اسی ڈیگنٹی کے ساتھ ڈیوٹی دے سکیں گے کیا ہم ان لوگوں کو جو ہمیں اتنا کوپریٹ کرتے تھے کیا آج ہم ان کو فیس کر سکیں گے وہ کہیں گے بھائی آپ کی سرکار نے کیا سنا آپ کا آپ تو ساتھ مینے سے وہاں چلا رہے تھے کیا سنا آپ کا سرکار بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہے ہندو راسترے کی ہندو توقی تو کیا آج اتنا ہندو سماج جو سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے یہ سرکار کو دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک سمجھے یہ بھی ہے کہ بچوں کی کولیفیکیشن پڑھائی ان کی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے بڑے سارے کرمی تھے جو کی لمبے وقت سے وہیں تھے وہیں بچے پڑھا رہے تھے وہ بچوں کو بھی لے کے آگے تو نہ بچے یہاں پڑھ پائے اور اس بیچ سرکاری کرمیوں کا مسئلہ چلی رہا ہے لیکن بچوں کا بھویشے خراب ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ برابر چھ مینے ہو گئے دھرینے پر بیٹھے ہو اور آج ہمارے پیرنٹس ہمارے سار سڑکوں پر ہیں اب یہ ہی نہیں سمجھ مارے دیکھو ایک طرف جان سرکار نے اتنی کمیٹیز ہی صرف بنائی ہے تب کی صرف کمیٹی کمیٹی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کتنے ڈیڈرز جو ہیں روید رہنا جی کتنی بار ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں آئے ہیں ابھی کل کونسٹیوشن دے تھا اس دن بھی بھی آئے تو جہاں پہ وہ رائٹس ان ڈیوٹیز کی بات کرتے ہیں تو ان کو نہیں لگتا کہ ان کی بھی جو اپنی ڈوگراز ان کو بھی کچھ رائٹ دینے چاہیے اگر انہوں نے پندرہ سال مطلب پندرہ سال سے وہاں نوکری کر رہے ہیں ہم ٹرانسفر ریکیرمنٹ ہوئی تھی لیکن ٹرانسفر پولیسی بھی چاہیے لیکن اس ٹرانسفر پولیسی کے چلتے جہاں ایسے ٹارگیٹ کیلنگ ہو رہے ہیں ہم آکے وہاں سے سب کو چھوڑ کے جب فرسٹ تھٹیت میکو رجنیبالا میم کی شہادت ہوئی تھی ہم تب سے یہاں دھرنے پہ بیٹھے ہیں تو اویس ہمارے بچے بھی چھ مہینے سے برابر ہمارے ساتھ دھوپ گرمی بارش انہوں نے سب موسم ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسی بیٹھ کر چوک میں دیکھے ہیں تو سرکار کو جلدی سے کوئی نینے کوئی آوٹپور تو نکالنا چاہیے وہ پبلک سے بات کرتے ہیں ٹائم بورن مینر کی جو ہر کمیٹی کے جب وہ پولیسی جو فریم کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ٹائم بورن مینر اب یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کے لئے ٹائم بورن مینر کتنا ہے لگ بر لگ بر ہمیں چھ مینے ہونے کو آئے ہیں آئے ہی نہیں ختم ہی ہوگے چھ مینے تو ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہماری فیاملی ہمارے پیرنٹ سب کے سب جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں کوویڈی نے تو ویسے ہی بچوں کے دو سال کہہ سکتے ہیں کہ وہ خراب کر دیئے تھے لیکن اس بیچ آپ کے بچوں کے اور چھ مینے چلے گئے ہیں اور آگے سکول جہاں جہاں وہ پڑھ رہے تھے تو وہاں ان کی کس طرح کی کوالیفیکشن یا پھر ان کی ایڈننس کو لے کر کیا کچھ اس سمجھ ہو رہا ہے سر دیکھئے جب رجنی بالا جی کی شہادت ہوئی نا اگر اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی ٹارگٹ کلنگ وہاں پر نہیں ہوئی ہوتی تو ایٹ لیسٹ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہونسلے جو تھے وہ ٹوٹ گئے ہوتے اور ہم ڈیوٹی ریزیوم کر لیتے لیکن دیکھئے میں آپ کو آج ایک واقعہ جو سچی کہانی ہے وہ بتاؤں گی یہ پرسوں کی بات ہے ہمارے ایک ایمپلوائز جو ہیں وہ ایزی ٹیچر وہاں کلگام ڈسٹک میں کام کر رہے تھے یہ جھوٹ میں نہیں کہہ دی ہوں میڈیا کے سامنے آ کر اگر وہ آج آئے ہوتے نا وہ انڈر پریشر میں ہے اس لئے وہ یہاں نہیں پہنچ پائے نہیں تو ہم آپ کی ان سے ہی بات کرواتے ہیں وہ ایک سیلری کے پریشر میں آ کر کیونکہ سیلری سات مہینے سے اس کی بند تھی تو یہ دیکھو نیچرلی سی بات ہے ہم نہیں کہتے کہ سیلری کے پریشر میں آ کر کوئی وہاں ڈیوٹی نہیں ریزیوم کرے گا میں بھی بہت ساری ایمپلوائز کرنے کی کوشش کریں گے وہ بیچیرہ بھی یہی سوچ کر گیا کیونکہ اس کی میسیس گھر میں بیمار تھی اس نے سرزری کروائی تھی ایک لاکھ کسی سے اُدار لے کر اور وہ سرزری بھی اس کی بلکل خراب ہو گئی اب اس نے دوبارہ اس کو پھر سے سرزری کروانی تھی سیلری کے لیے وہاں چلا گیا اس نے کسی کو نہیں پوچھا نہ ہمیں بتایا وہاں گیا جیسے وہ وہاں پہنچتا ہے اپنے سکول میں اس کو پولیس ایڈمیسٹریشن سے کسی آفیسر کا فون آتا ہے بھائی تم کہاں ہوں اس نے کہاں میں سکول ہوں اس نے کہاں پہلے گیٹ بند کرو اس نے کہا کہ یہاں سکول کا گیٹ تو ہے نہیں کیونکہ گورمنٹ سکول کا جو انفرسٹرکچر رہتا ہے وہ سب کو پتا ہے اس نے کہا جس کمرے میں بیٹھے ہو کنڈی لگا لو اس نے کہا دروازے پہ کنڈی بھی نہیں ہے پھر اس کے سٹاف نے اس کو جیسے تیسے کر کر کہیں چھپایا ہے پھر اس کے بعد پولیس خود گاڑی لے کر وہاں آئی ہے اور اس ایمپلائے کو گاڑی میں ڈالا ہے تو اس کو وہاں جہاں اس نے رینٹ پہ ایکومنٹیشن لیتی وہاں لے کر گئے اور اس کو بولا جو جو ضروری چیزیں چاہیے گاڑی میں ڈالو اور پولیس نے اپنی گاڑی میں اس کو بٹھا کر ٹرنل پار کروائی ہے آپ خود سوچئے کہ کیسے حال آتا ہے اور اسی دن شام کو وہاں پر آئی ڈیس جوتی دو وہ ڈیفیوز کرتے ہیں پولیس والے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جھوٹی ہیں یہ سچائی ہے یہ چیزیں جو ہیں شاید LG تک یا پھر ہوم منیسٹر میشاہ تک شاید یہ وہ پہنچ نہیں رہی ہے سر دیکھیں ہمارے لیے دو دن پہلے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے آرڈر تھا کہ جتنے بھی لینلورڈ جن کے گروہ میں ہم رہتے ہیں وہ سی 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 ٹی وی کیمرہ انسٹال کریں ڈائیڈمینس ان کو پتا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں لیکن یہ میچورٹی دکھائے سی سی ٹی وی سے کیا ہو جائے گا سی سی ٹی وی لگوانے کے لیے سرکار کوئی اس کے لیے پیسے دے رہی ہے اگر کوئی لینلورڈ کو خود لگوانے ہے تو کوئی لگوائے کوئی نہیں لگوائے سر میری بات سنو اگر سی سی ٹی وی سے ہم بچ جاتے ہیں ہم اپنے پیسوں سے لگا دیتے ہیں ہم اپنے پیسوں سے لگا لیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ سکن کانٹ پروٹیکٹس فرم بینگ ٹارگٹے سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر بیٹھ کر ہی ویجے کمار جو راجستان کے تھے اور بینک مینجر تھے سی سی ٹی وی کیمرہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی فوٹیج ان کو مار دیا چلو پھر بھی اگر ہم خود ہی انسٹال کروا دیتے ہیں تو جو جس نے ہمیں کیرائے پر کمرہ دیا ہے پہلے تو ہم اس کو چار پانچ ہزار کی رائے دیتے ہیں اس چار پانچ ہزار کے لیے وہ چوبیس گھنٹے اس کو کمانڈ کرے گا سی سی ٹی وی کیمرہ کو پھر جب حمل اس کو لگے گا کہ کوئی ان کو مار نہیں آیا ہے وہ گر سے نکلے گا بھاگے گا یا گاڑی پہ بھاگے گا اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو پیدل بھاگے گا یا پبلک ٹانسپورٹ پہ بھاگے گا تو کہنا نہیں چاہیے بہت شرم آتی یہ کہتے ہوئے کہ جب تک وہ وہاں پہنچے گا ہمیں بچانے کے لیے تب تک ہماری ڈیڈ بارڈیز جمہو آ گئی ہوگی اور ہماری ایڈمیسٹیشن اس پر کنڈولنس کر رہی ہوگی سرکار انتظار کر رہی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں لاکر آپشنز دے کر اس چیز کو جو ہے صرف ایک کھانا پورتی کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے اور ہر ایسا پوسیبل بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کرمی کے ساتھ ایک سیکیورٹی کرمی ڈیپلائی کیا جا سکے اور کیا بھی جا سکے تو یہاں تو ایسے بھی انسیڈنٹ ہوئے کہ سیکیورٹی کرمیوں کے باب جود بھی جن کو سیکیورٹی ملی ہوتی ہے ان کی جانے چلی جاتی ہیں تو سرکار اس کو لے کر آپ کو لگتا رہی ہے کہ ان کو اب اس چیز کو لے کر بلکل اپنی جو سائیڈ اپو کلیر کرنی چاہیے کہ نہیں ابھی حالات صحیح نہیں ہیں ان کو جمعوی واپس بھیجا جائے سر سمجھ داری تو اسی میں ہے اور رہی سیکیورٹی کی بات تو ہمیں پتہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک ایک ایمپلائیس کو آپ زیڈ سیکیورٹی دے دو گے یہ پوسیبل بلکل بھی نہیں ہے ہم بھی یہ چیز جانتے ہیں تو ہم نے کب کہا کہ آپ 35 ایمپلائیس ہیں تو سب کو ادھر لے آو ہم کہتے ہیں آپ ایک سوٹیبل کمپریہنسف ٹانسپر پالسی بنائیے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم واپس کشمیر نہیں جائیں گے بلکل جائیں گے ایک کمپریہنسف ٹانسپر پالسی بنائے جو اس پالسی کے اندر آئیں گے وہ یہاں رہیں گے جو نہیں آئیں گے ان کے لیے وہاں سیکیورٹی اور کموڈیشن کی ویوستہ کی جائے لیکن اب 188 دن ہو رہے ہیں سیلریز بھی بند ہیں بڑے سارے لوگوں نے ہوم لون لے رکھے ہیں بچوں کی ہائر ایجوکیشن کی کئیوں کی پڑھائی ہیں مہنگی فیسے ہیں اٹیوشنز ہے کئی باہر پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کا اپنا تو سرکل ہی بگڑ گیا ہے نا مجبوری کے قارن جیسے آپ نے کہا یہ کرمی اگر چلا جاتا ہے ایسے اگر کوئی اور بھی جائے گا تو یہاں سے جائے گا نوکری کرنے کے لیے وہاں سے اس کو پھر واپس بھائی دیا جائے گا تو سرکار تو اس چیز میں لے کر صاف طور پر وہی دکھ رہی ہے خود بھی کنفیوز ہے اور آپ لوگوں کو بھی کنفیوز کر کے رکھا ہو سر ہم کنفیوز بلکل نہیں ہے کیونکہ ہمیں سامنے دکھ رہا ہے سرکار کی طرف سے ہم بلکل ہمیں سامنے دکھ رہا ہے کہ گولی ہے تو کیسے جا سکتے ہیں میں کہتی ہوں اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہوتا نا تو ہم فیمیلز کم سے کم پروٹیسٹ چھوڑ کے ڈیوٹی جوائن کر لیتے ہیں ہمارے لیے سر پروٹیسٹ میں بیٹھنا بہت مشکل ہے بچوں کے ساتھ چھ مہینے سے یہ بچے سات مہینے سے سکول نہیں گئے ہمارے لیے ڈیوٹی دینا زیادہ سان تھا کہ دھرنے پر بیٹھنا زیادہ سان ہے اور ہم ایک جمہورڈسٹری کے امپلوائیز نہیں ہیں کوئی سامبہ سے کوئی کٹھوہ سے کچھ ڈوڑا بھدروا پنچ رجوری سے ہمارے بائی بہن ہیں جو پر ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے یہاں کوئی اکوموڈیشن لے کے یا اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کتنے پریواروں کو سفر کر رہے ہو تو آپ پریواروں کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں آپ بزرگ پیرنٹس بھی آئے ہیں یہ چیز سرکار پر کچھ ڈالے گی آپ کو لگتا ہے سر دیکھیں ہماری بہت ساری ایسی گورنمنٹ کی ایسپیشلی بی جے پی گورنمنٹ کی پولیسیز آتی ہیں سینئر سیٹیزن کے لیے ہم دیکھیں گے سینئر سیٹیزن کا جو ہماری آج کی الگ ایڈمیسٹیشن ہے اس پر کتنا اثر پڑتا ہے سینئر سیٹیزن خود آئے ہیں یہاں چل کر اور ایک گوہار لگا رہی ہیں الگ ایڈمیسٹیشن کے آگے کہ ہمارے بچوں کو بچایا جائے دیکھیں گے کیا ہوتا تو یہ صاف طور پر کئی سارے الگ الگ پہلے بھی چاہے وہ چھوٹے بچوں کو لے کر ہو آپ تو اپنے پریوہار کے جو سینئر سیٹیزن ان کو بھی لے کر آگے ماتا پیتا اور ماتا پیتا جن کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کے بچوں کو سرکاری نوکریہ ملتی ہیں ان کو یہ لگتا ہے سب کو یہ پتا ہوتا ہے بچے سیٹل ہو گئے آگے بھویشے ان کا سیف ہوگا لیکن ان کے لیے ایسا سمیں آگیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں نوکری کرتے ہو ان کرمیوں کے وہ سرکار کے لیے دوبارہ ایک بار گوہار لگاتے ہوئے ہیں کہ ان کی جانے تو بچائیے نوکریہ آپ لوگ ان کو دے رکھی ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا گورنمنٹ جاپ کر رہے ہیں لیکن فیلحال جان بچے گی تب ہی آگے بھویشے جو ہے وہ سیکیور رہے گا تو وہ آج پیرنٹس گوہار لگانے کے جمہو پریس کلپ کے باہر آئے پیرنللی ان کے باقی ساتھی جو ہیں وہ پنامہ چوک جہاں پر یہ پچھلے ایک سو اکیاسی دنوں سے پہلے سے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ پردرشن کر رہے ہیں وہ ابھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج ایک اور انہوں نے اپنا ایک الگ طریقہ نکالا کہ چلیے اپنے بزرگ ماتا پتہ کو لے کے آتے ہیں شاید ان کے ہی چہرے دیکھ کر ان کی آواز سنکا سرکار کا جو ہے دل پسیج جائے اور ان کے لیے جو ہے کوئی اچھی خبر سرکار کی طرف سے آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس وارتہ کے بعد کچھ سرکار کچھ تھوست نتیجہ نکالتی ہے بریجنلی سرجی سنگھ کے ساتھ خوشش پٹیار جے کے نیوز وائر جمہو